بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر تھرٹین کریں گے یہ پیج وان سکسٹی سیون پہ ہے تھیورم یہ کہتا ہے کہ ایک ٹرائنگل ہو کوئی بھی دو سائیڈیں لے لیں پہلے میں لیبل کر دیتا ہوں دورا آسان ہو جائے گا بات کرنا تو اے بی اور بی سی میں دو سائیڈیں لوں اور ان کے جو سینٹر پوائنٹس ہیں لینس کے ان سائیڈ کے سینٹر پوائنٹس کو واپس میں ملا دوں اور اس نئے خط کو فرض کر رکھ ہم ڈی ای کہتے ہیں تو تھیورم یہ کہتا ہے کہ ڈی ای جو ہے یہ پیرلل ہوگا اے سی کے کہ ڈی ای پیرلل ہوگا اے سی کے تھیورم ایک بات یہ کہتا ہے دوسری بات تھیورم یہ کہتا ہے کہ جو ڈی ای ہوگا وہ آدھی لیندھ کا ہوگا اے سی کی ڈی ای کیا ہوگا آدھی لیندھ کا ہوگا اے سی کی مجرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ڈی ای کی جو لیندھ ہے فرض کر رہا ہے یہ اے سی چار سینٹی میٹر ہے تو ڈی ای ہمیشہ دو سینٹی میٹر ہوگا اور ڈی ای پیرلل بھی ہوگا اے سی کے جیسے کہ ہم اس میں کہہ رہے ہیں اس میں ہم نے جو سائیڈیں یہ لیں اور یہ لیں اگر آپ سائیڈیں بدل بھی دیں تب بھی بات یہ ٹھیک رہے گی اب میں فرض کریں کہ آپ کے سامنے ایک سائیڈ بدل دیتا ہوں اس کی اور میں اے سی لیتا ہوں اس کا ہاف لے لیتا ہوں بی اے بھی لیتا ہوں اس کا ہاف لیتا ہوں اور ان کو ملا دیتا ہوں اس کو میں ڈی ای کہتا ہوں تو تب بھی ڈی ای جو ہے وہ پیرلل ہوگا اے بی سی کے جو تیسری والی سائیڈ رہ جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ یہاں پہ بی سی آ جائے گا اور ڈی ای جو ہے اس کی ہاف لیندھ ہوگی اس کی بی سی کی یہ تھیورم کہتا ہوں اسی طرح اگر آپ یہ سائیڈ لینا چاہیں اور یہ لینے تو ایسے لائن میں لا لیں تو پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی تو تھیورم بہت آسان ہے اگلے پیچ پر دیکھتے ہیں کہ اپروچ کیا ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد ہم تھیورم کو جو بک کے طریقے سے سالف کریں گے اچھا دی یہ ہوگی ٹرائنگل آپ کی ٹھیک ہے لیبل کر لیتے ہیں اسے اے بی سی اس پہ آپ نے یہ اے کا اے بی کا سینٹر پوائنٹ یہ لیا اے سی کا سینٹر پوائنٹ یہ لے لیا ان کو ملا دیا لیل ایم سے اب مجھے اس کو اس کے پیرلل بھی پروف کرنا ہے اور اس کو اس کی ہاف لینڈ بھی پروف کرنا تو جب آپ کا پیرلل کا لفظ آتا ہے نا متوازی تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کون سی شیپ آتی ہے پیرللگرام ٹھیک ہے نا متوازی اللہ اس کو اطلب یہ کہ کسی طرح یہاں میں اگر پیرللگرام بنا لوں تو پھر میرے لئے یہ چیزیں پروف کرنا حسان ہو جائیں گی کیونکہ پیرللگرام میں آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ دو سائیڈیں پیرلل ہیں تو اب میں فرس کروں کہ اس کو ایسے کر کے بڑھا دوں اور پھر اس پوائنٹ کو ان کہتا ہوں اس کو اس سے ملا دوں تو ایک طرح کی پیرللگرام بن جاتی ہے نا ٹھیک ہے تو پیرللگرام سے میں اگر میں پیرللگرام کی یہ سائیڈ اس سائیڈ کے پیرلل ثابت کر دوں تو میرا ایک مسئلہ حال ہو جائے گا جس میں میں نے L M کو پیرللر ثابت کرنا بی سی کے آچھا اب دوسری چیز جو مجھے ثابت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ L M کی جو لیندھ ہے وہ ہاف ہے لیندھ بی سی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیرللگرام بنانی ہے نا تو مجھے کوئی خاص ٹھیک ہے اس لائن کو ایکسٹینڈ کر کے پیرللگرام تو بنانی ہے لیکن مجھے خاص طریقے سے اس کو بنانا چاہیے خاص لیندھ تک آگے ایکسٹینڈ کرنی چاہیے کہ مجھے یہ ہیلپ کرے اس چیز کے پروف کرنے میں کہ L M کی لیندھ ہاف ہے بی سی کی L M کی لیندھ ہاف ہے بی سی کی تو پیرللگرام میں اگر میں یہ کروں کہ L M کی جتنی لیندھ ہے اس کو اتنا ہی آگے ایکسٹینڈ کر دوں یعنی کہ N L کی لیندھ جو ہے وہ L M کے برابر کر دوں یہ لیندھ جتنی ہو اتنی آگے ایکسٹینڈ کر دوں تو ایک طرح سے پھر کیا ہوگا کہ جو میرے پاس پیرللگرام بنے گی اس میں میں اگر اس سائٹ کو اس سائٹ کے پیرلل ثابت کر دوں گا تو میرا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اور کسی طرح میں اگر اس لیندھ کو اس لیندھ کے ایکول ثابت کر دوں کسی طرح اس لیندھ کو اس لیندھ کے ایکول ثابت کر دوں تو میرا یہ مسئلہ ہو جائے گا اور اس لیندھ کو اس لیندھ کے ایکول ثابت کرنے کے لئے اگر میں اس پوری چیز کو M N B C کو اگر میں پیرللگرام ثابت کر دوں تو پیرللگرام سے میرا پیرللر کا بھی مسئلہ حال ہو جائے گا اور پیرللگرام میں یہ لیندھیں بھی برابر ہوتی ہیں وہ بھی میرا مسئلہ حال ہو جائے گا تو میں نے کسی طرح اسے پورا ایک طرح سے پیرلو گرام ثابت کرنا اب وہ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں دیکھیں یہ یاد رکھئے گا کہ اوورال کونسپٹ یہ ہے جب آپ اس کو پریکٹریکلے کریں گے تھوڑی سی موڈیفکیشنز وغیر آئیں گی ضرورت کے مطابق لیکن کونسپٹ لیں کہ آپ نے کیسے ثابت کرنا ہے پیرلو اچھے اب آپ پیرلو گرام ثابت کیسے کر سکتے ہیں ابھی تو آپ پس کوئی پتا نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں پیرلو گرام ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جنابے والا یہ سائیڈ اس سائیڈ کی ایکول ہے ٹھیک ہے نا آپ پیرلو گرام ثابت کرنے کے لیے آپ کو اینگلز کا کچھ پتا ہونا چاہیے اچھے ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اگلے لیول پہ کیسے لے کے جائیں اب یہاں پہ دو ٹرائنگلز بنتی ہیں ایک یہ والی ییلو والی اور ایک بلو والی کسی طرح ان ٹرائنگلز کو میں اگر ایکول ثابت کر دوں تو اس سے میں پھر ان کے جو کورسپوننگ اینگلز ہیں وہ بھی کانگرنٹ ثابت کر دوں گا تو میجن کریں کہ ییلو ٹرائنگل کو بلو کے میں نے کانگرنٹ ثابت کر دیا تو پھر میں اس اینگل کو اس اینگل کے کانگرنٹ کہہ دوں گا اچھے اب ان دو اینگلز میں نظر رکھیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ سمجھیں کہ یہ دو لائنے ہیں جی پہ ایک یہ لائن اور ایک یہ لائن ہے یہ ایسے کو ایکسٹینڈ ہوئی ہوئی ہیں تو ان دو لائنوں کو یہ ای بی لائن کاٹ رہی ہے تو اینگل یہ والا اور یہ والا کیا بنتے ہیں یہ اینگل بنتے ہیں آلٹرنیٹ اینگلز متبادلہ زاویے تو اگر متبادلہ زاویے کانگرنٹ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ لائنیں پیرلل ہیں لائنیں پیرلل ہوگیں تو آپ نے کیا کہا کہ یہ والی سائٹ ایک طرح سے جو پیرللگرام کے بات کر رہے تھے اس کے پیرلل آگئی اب سائٹ پیرلل آگئی اب میں کسی طرح اس سائٹ کو اس سائٹ کے ایکول بھی اگر ثابت کروں تو دیکھیں کیا ہوگا اب یہ سائٹ کانگرنٹ ہے اے ایم کے جب میں ٹرائنگلز کو کانگرنٹ ثابت کر دوں گا اب اے ایم جو ہے وہ ایم سی کے کانگرنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی اس کے کانگرنٹ ہے طب کیا ہوا کہ یہ دو پیرللگرام کی سائٹیں جنہیں میں گرین سے میں نے ایدر highlight کیا ان کو میں نے پیرلل بھی ثابت کر دی اور کانگرنٹ بھی ثابت کر دیا اگر یہ پیرلل اور کانگرنٹ ہوگی تو ان کے نتیجے میں بننے والی جو پیرللگرام ہے اس کی جو opposite side یہ والی یہ والی ہے یہ بھی پیرلل بھی ہوں گی اور کانگرنٹ بھی ہوں گی اب یہ کونسی سائٹیں ہیں یہ والی لہٰذا آپ نے کیا ثابت کر دیا کہ ایم 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 کے جب یہ لیند اس لیند کے کانگرینٹ ہے اور تو یہ والی لیند اس کی ہاف ہوگی کیونکہ یہ والی لیند اوورال ایم این کی آتی ہے لہذا آپ نے یہ جد سے ایک پارٹ ہافالہ ثابت کر دیا اب ذاری بات ہے پیللو گرام ہے تو یہ سائٹ پیللر بھی ہوگی اس کے اگر ایم این پیللل ہے تو ایل ایم بھی پیللل ہوگا تو آپ نے پیللر والا بھی پارٹ کر دیا اس سے آپ نے سارا مسئلہ حل کر دیا آپ اس کو دوبارہ ریویو کریں ریوائنڈ کر کے نہیں سمجھا تھی کوئی مسئلہ نہیں جب ہم آگے تھیورم سالف کریں گے تو اس کو تسلیس سے کریں گے لہذا آپ کو وہاں پہ نا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا آپ تسلیس اس کو سمجھ سکیں گے پھوڑا سا وقت بچانے کے لیے اور کچھ اور وجوہات کی وجہ سی کچھ حصہ میں نے پہلے ہی لکھ لیا اس پر دیکھیں ٹرائنگل ہے اے بی سی میں نے اس کو اسی طرح لیبل کیا جیسے بک میں ہے اے بی کا میڈ پوائنٹ سی سوری ال ہے اور اے سی کا میڈ پوائنٹ اے م ہے تو گیون کہا ہے کہ ٹرائنگل اے بی سی ہے جس میں ال جو ہے میڈ پوائنٹ ہے اے بی کا اور اے م میڈ پوائنٹ ہے اے سی کا اے م میڈ پوائنٹ ہے اے سی کا اور ال اے م جو ہے وہ جوائن کرتی ہے ملاتی ال اور اے م پوائنٹس کو ہمیں پروو یہ کرتا ہے کہ جو ال اے م ہے یہ پیرلل ہے بی سی کا اور lm کی جو measurement ہے وہ عادی ہے کس کی bc کی measurement یہ جو bc کی measurement ہے lm ہے half ہے bc کا اب جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں parallelogram کا concept استعمال کرنا steps میں میں نے کیا کیا ہے کہ ml لائن کو میں نے extend کیا n تک extend ml to point n such that nl اور lm کی length برابر جتنی یہ length ہے اتنی یہ length ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد n point کو اس سے ملا دیا ٹھیک ہے اب ہم triangle a l m a l m اور b n l ان کو compare کریں گے اب اس میں دیکھیں کہ جناب a l جو ہے تھرے ایک سیکنڈ میں ایک اور کام کر دوں یہ yellow ali ہے یہ یہ ali a l جو ہے وہ bl کے congruent angle 2 جو ہے وہ congruent angle 1 کی یہ ساری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ given ہے بتایا نا mid point ہے یہ vertical angles ہیں راسی زاوی ہیں ہے اور اس کے بعد l m congruent ہے nl کے یہ ہمارے steps میں ہیں تو triangle a l m congruent ہوگی triangle b n l جب یہ congruent ہوگی تو اس سے آپ ایک نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ angle a here angle congruent angle 3 ہے corresponding angle آگے نا کس کے of congruent triangles کے ٹھیک ہے اب آپ اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں اب وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ فرض کریں کہ یہ line ہے اور ایک یہ line ہے تو یہ والا angle اور یہ angle 3 جیسے کہہ رہے ہیں یہ طرح سے alternate angles بنتے ہیں تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ b n parallel ہے a m کے یا parallel ہے m c کے ٹھیک ہے a m کہہ لیں m c کہہ لیں یا اس کو آپ a c کہہ لیں parallel آگے نا یہ چیز ان سب چیزوں کے کوئی straight line ہے کیونکہ alternate angles متبادلہ ذاوی ہے اور congruent ٹھیک اب آپ نے جیسے کہ میں پچھلے پیج پہ کہہ رہا تھا کہ اس site کو اس site کو ثابت کرنے کے لیے اس screen والی کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ parallel ہیں اور ایک جیسی length کی ہیں آپ نے پہلے yellow والی کو کرنا ہے تو اب آپ نے b n کو اس کے parallel تو قرار دے دیا اب b n کو آپ نے m c کی length کے برابر بھی قرار دینا ہے یہ دیکھیں b n جو ہے وہ congruent ہے a m کا یہ اس کا congruent ہے نا کیونکہ corresponding side ہے نا congruent triangle z تو اب جو a m ہے وہ congruent ہے m c کا یہ given ہے کہ یہ side اس کے congruent ہے یہ side اس سے congruent ہے اس سے کا مطلب ہے کہ b n congruent ہے m c کے اگر اس کو میں one کہہ لوں اس کو two کہہ لوں تو from one and two پھر one اور two سے آپ نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ congruent ہے تو لہٰذا اب یہ side اور یہ side parallel بھی ہو گئیں یہاں پہ آپ نے parallel قرار دیا اور congruent بھی ہو گئیں یہاں پہ جس کا مطلب ہوا کہ b n b n m c ٹھیک ہے یا b c m n کہہ لیں جو بھی کہہ لیں is a parallelogram یہ ایک مطلب واضع الاضلاح ہے ٹھیک ہے یہ مطلب واضع الاضلاح آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ b c parallel ہو گیا m n کے یا parallel ہو گیا l m کے کیا ہو جائے اپس ایڈ سائیڈ کس کی ہیں parallelogram کی ٹھیک ہے اب ایک پارٹ میں نے ثابت کر دیا کہ یہ parallel والا ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتہ ہے parallelogram ہے نا تو m n congruent ہے بھی اس ہی کے یہ length اس length کے congruent ہے اور l m کیا ہے یہ ہے half ہے کس کا m n کا l m کس کا half ہے m n کا اس سے اور اس سے اس کو میں 3 کہہ لوں اس کو 4 کہہ لوں ان دونوں سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں ہے کہ l m half ہے b c کا دیکھیں m n اس کے برابر آ گیا l m جو ہے half ہے اس کا اس کے ساتھ یہ آپ نے یہ theorem پروف کر دیا ہے بہت ہی آسان تھا تو انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں میں ایکسرسائز شروع کریں گے 8.13 اسلام علیکم uros چلی چلی